یہ بات بھی آپ کے علمے رہنی چاہیے کہ کوئی عمل بھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا اور یہ آپ کا اشارہ اگرامی بھی ہے نماز پڑھو جس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایک مومن کو چاہیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو بڑی باریکمینی کے ساتھ چیک کرے کہ اس کی وہ نماز سنت سے رسول کے مطابق ہو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تاکہ اسے نماز کا پورا عجر ملے اور اس کی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نماز کی شرطوں کے اوپر پوری اترے اور مالک الملک کے ہاں وہ عجر کا مستحق بن سکے پچھلی مجلس میں ہم نے نیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز کے لیے دل میں فیصلہ کرنا تو ضروری ہے دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں کونسی نماز بڑھ رہا ہوں یہ فجر ہے سنت ہے یہ نفل ہے یہ فیصلہ کرنا تو ضروری ہے اگر بندے کو پتہ ہی نہیں وہ چار پانچ چھے آٹھ دس رکھتے پڑھنے کے بعد یہ دو فجر کی بنا دیتا ہوں یہ چار زور کی بنا دیتا ہوں اور یہ تین مغرب کی بنا دیتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا نماز شروع کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا کہ میں کونسی نماز پڑھ رہا ہوں زہر کی چاہ رکھتے ہیں یہ اثر کی چاہ رکھتے ہیں بحیثیت مقیم پڑھ رہا ہوں یا بحیثیت مصافر پڑھ رہا ہوں زہر باتے کے مقیم کے اوپر چار رکھت دو رہے ہیں تو مصافر کے اوپر دو رکھتے ہیں تو اس کو یہ فیصلہ کرنا کہ میں کس حیثیت سے پڑھ رہا ہوں تو یہ دل میں یہ ارادہ کرنا اور دل میں فیصلہ کرنا کو ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرامی ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوئی نیت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے کہ آپ کو عمل صرف اللہ کے لئے کر رہے ہیں مخلصی اللہ الدین پچھلے قوموں کو اور پچھلے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر عبارت کریں اللہ کے لئے عمل کرنا آپ کی نیت میں یہ نہ ہو کہ میری اس نماز سے اللہ بھی راضی ہو جائیں اور ساتھ ملے کے لوگوں کو دوسرا نیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس عمل کی تائین کریں کہ میں کونسا عمل کر رہا ہوں فرض ہے یا سنت ہے وہ دو رکھت ہے یا چار رکھت ہے اس کی تائین کرنا ضروری ہے لیکن یہ نیت دل کا کام ہے زبان سے اس نیت کا ادھار کرنا اس کو کلمات کی شکل دینا اس کو الفاظ کا لبادہ اورانا اور اسے الفاظ کی صورت میں ادا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے جس حبیب نے اور جس حادی نے اور جس سید نے اور جس رہبر نے مجھے اور آپ کو بڑی بریب پینی کے ساتھ نماز کا پورا طریقہ سکھا دیا ہے اگر اللہ حفظ کرنے سے پہلے اگر یہ دوان سے نیت کی ادھار کی کرنا بھی یہ دین تھا شریعت تھا سواب تھا نماز کا حصہ تھا تو یقین پیارے نبی اس کا طریقہ بھی ہمیں بگا کے جاتے ہیں